ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کوکوٹ ایرم اینڈ زین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیمانان کی ریسیپی جسے ہم ایزلی گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اب ہمیں اسے بنانے کے لیے تندور یا پھر اووین کی ضرورت نہیں اسے ہم توے پہ ہی بنائیں گے تو آپ اس ریسیپی کو انٹ تک دیکھیں اور ضرور ٹرائی کریں پھر ہمیں کمنٹ سیکسن میں آکے بتائیں یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا انگریڈینز لگے ہیں اور یہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم ڈو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کے جی میدہ لیا ہے 2 ٹیبل اسپون دہی سفید تیل 1 ٹی اسپون اب اپنے ضرورت کے قارنگ لے لیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایسٹ 1 ٹی اسپون آئل 4 ٹیبل اسپون اور یہاں میں نے فوڈ کلر کو دودھ میں مکس کر کے رکھ دیا ہے آپ اس کے جگہ پہ انڈا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پھر میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں گے سککر 1 ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی اسپون اور یہاں پہ میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے دودھ کو بلکل ہلکا گرم لینا ہے ہمیں آٹے کو نیٹ کرنے کے لیے ہمیں اسے زیادہ گرم نہیں لینا ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے لیے میں نے ایسٹ میں کوارٹے ٹی سپون کے قریب سکر ڈال دیا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ دودھ ہمیں چار سے پانچ ٹی سپون لے لینا ہے اور پھر ہم اسے ایک سائٹ پہ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک وہ ایکٹیو ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں ڈو میں کیا کیا انگریڈینس لگنے والے ہیں میں نے اس کے لیے ایک باؤل لے لیا ہے باؤل میں ہم میدے کو ٹرانسفر کر دیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے سارے انگریڈینس جو ہم لوگوں نے لیے ہیں بیکنگ سوڈا شکر نمک اویل یہاں پہ آپ ریفائن اویل بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آلیو آئل لیا ہے پھر ہم ڈال دیں گے اس میں دہی دہی کو بلکل ہمیں نارمل لینا ہے چل نہیں لینا ہے اور یہ ہمارا ایس بھی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو پھر ہم اسے بھی ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے ہم لوگ ہاتھ سے ہی ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر یہ دیکھیں ہمارا آٹا بلکل مکس ہو چکا ہے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر کے اسے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے گودھ لینا ہے اس طریقے سے ہمیں دودھ تھوڑا تھوڑا لے کے اسے گود لینا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا دو ریڈی ہو چکا ہے دو کو ہمیں بالکل سوفٹ گود لینا ہے جیسے ہم لوگ روٹی کا آٹا گودتے ہیں اسے ہمیں اسے سوفٹ ہی رکھنا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ پھر تیل کو اس طریقے سے سپریڈ کر دیں گے اور پھر اسے ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہمیں اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے رائز ہونے جب تک یہ رائز ہو رہا ہے تو چلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیمے میں کیا کیا انگریڈینس لگے ہیں یہاں پہ میں نے کیما لیا ہے چار سو گرام یہ مٹن کا کیما ہے اور پھر میں نے یہاں پہ کچھ مسالے لیا ہے چیلی فلیکس 1 ٹی سپون جیرہ پاودر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون تندوری مسالہ پاودر 1 ٹی سپون اور ہلدی پاودر ٹی سپون پھر میں نے یہاں پہ لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون اور نمک میں نے لیا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور پھر میں نے یہاں پہ آئل لیا ہے 2 ٹی سپون دو میڈیم سائز کا پیاز باریک کٹا ہوا اور یہاں پہ میں نے دھنیا پتہ 1 ٹی سپون اور کسوری میتھی 1 ٹی سپون تو چلے اس کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ پین گرم ہونے رکھ دیا ہے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے آئل آئل جب ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا پیاز پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک جو ہم لوگوں نے لیا تھا اور اسے 3 سے 4 منٹ تک ہم سوٹے کریں گے جب تک کہ پیاز ہمارا بلکل سوفٹ نہ ہو جائے یہ دیکھئے پیاز سوفٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کیمہ اور کیمہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ہم لوگ ایک بار میکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے کور کر کے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیں دس سے بارہ منٹ تک کوک کر لینا ہے جب تک کی کیمہ بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اور اس کا پانی سیپریٹ نہ ہو جائے تو یہ ہمیں بارہ منٹ تک ہو چکے ہیں کوک کرتے ہوئے تو اس کا فلیم ہم ہائی کر دیتے ہیں اور پانی کو بلکل ڈرائ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے لازون اور ادھرک کا پیسٹ پھر ہم اسے اچھے سے ایک بار میکس کر لیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے پاوڈرڈ مسالے جو ہم لوگوں نے لیے تھے اور اس میں ہمیں چار سے پانچ ٹیبل سپن کے قریب پانی ڈال دینا ہے اور پھر ہم اسے اچھے سے ایک بار میکس کر لیں گے اور اس کا فلیم ہم بلکل ہائی کر دیں گے اور ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ پھر ہمیں دھنیا پتہ اور ہری میچater میں ڈھون کر لیا بی تیاری اور پھر اسے مکس کر لائیں میں پھر ہمیں اس میں ڈالstones فلیمہ کھر میں Racans بھی اب آتم کر لیں گے یہ olur پھرkus کر دیں گےwerk اور مکس کریں اور آپ مکس کر ل matters ہیں یہ ہمارا بلکل ڈرائے ہو گیا ہے کیمہ اس کا فلیم ہم آف کر دیتے ہیں اور اسے ایک سائٹ پر تھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا ڈو رائز ہوا ہے یعنی یہ دیکھیں ڈو بلکل رائز ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم لوگ اس کے بالس ریڈی کر لیتے ہیں بالس بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا آٹا ڈسٹ کر دیں گے اس پہ ہی رکھ کے ہم لوگوں کو اس کا بالس ریڈی کر لینا ہے یہ میں نے پورا ڈو لے لیا ہے اسے ہم لوگ چار ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہمیں اسے چار ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر دینا ہے اور پھر ہم لوگ اس کے بالس ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں چاروں بالس بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اس میں سے ہم ایک بال کو لے لیں گے اور اسے اس طریقے سے اچھے سے فیلا دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کیما کا مکسچر جو ہم لوگوں نے بنا کے ریڈی کر کے رکھا تھا تو اسے بلکل تھنڈا کر کے ہمیں اس میں ڈالنا ہے اور اسے اس طریقے سے فیلا لیں گے اور پھر ہم اسے کر دیں گے کور کور کر کے اسے ہمیں پھر سے ایک بار بال کے شیپ میں بنا لینا ہے اور سیم اسی پروسس سے ہمیں سارے بالس کو ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں سارے بالس میں کیما کا مکسچر سٹف ہو چکا ہے تو اب ہم اسے رول آؤٹ کر لیں گے اسے ہمیں رول آؤٹ کر کے روٹی کا شیپ دے دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ روٹی کے شیپ میں آ چکا ہے تو اس کے کناروں کو ہمیں اس طریقے سے پریس کر کے تھوڑا موٹا کر لینا ہے اور میں نے ایک سائٹ پہ یہاں پہ توے کو گرم ہونے رکھ دیا تھا اور توا ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے تو اس پہ ہم لوگ ڈال دیں گے نان اور اسے فارک سے اس طریقے سے ہمیں داب کے اس پہ نشان بنا لینا ہے تاکہ یہ ہمارا نان پھولے نہیں اور پھر ہم اس کے اوپر سے پھر سے ہم لوگ اس طریقے سے کلر لگا دیں گے یہاں پہ آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے ہم لوگ ڈال دیں گے تیل اور اسے اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ ہمیں پلٹے ٹائم تیل اس میں سے نکلے نہیں اور اسے کور کر کے ہمیں لگ بگ 20 سے 25 منٹ تک بلکل لو فلیم پہ ہمیں اسے کوک کر لینا ہے اسے پکا لینا ہے اور پھر ہم اسے فلپ کر دیں گے اور اسے دوسرے سائٹ سے پانچ منٹ تک لو فلیم پہ ہمیں اسے کور کر کر کے پھر سے کوک کر لینا ہے اور یہ ہمارا پانچ منٹ تک ہو چکا ہے اسے کوک کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں ہمارا نان بنکل بند کر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اسے گرم ہی گرم اس کے اوپر ہم لوگ لگا دیں گے گھی اس ٹائم پہ ہمیں یہاں پہ دیسی گھی ہی لگانا ہے اس پہ اور اسی پروسس سے ہمیں باقی سارے نان کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے نان تو آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی آپ کمنٹ سیکسن میں آکے مجھے بتائیں تب تک کے لیے میں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ